عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ممنین کرام محرم الحرام کے ایام ہیں اور اس میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ جب بھی ہم پانی پیتے ہیں ایک چھوٹا سا عمل کرنے کی وجہ سے ہم اس سے اتنا زیادہ عجر کما سکتے ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے پانی پیتے ہوئے کیا کرنا ہے مولا حسین علیہ السلام پر سلام بھیجنا ہے اور ان کے قاتلوں پر لانت کرنی ہے مولا حسین علیہ السلام پر سلام بھیجیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ یہ بھی کافی ہے سلام اللہ علی الحسین یہ بھی کافی ہے اپنی زبان میں بھی کہہ دیں کہ مولا حسین علیہ السلام آپ پر سلام ہو آپ پیاسے شہید ہوئے پانی پیتے ہوئے یہ سلام کہنا اور آپ کے قاتلوں پر لانت کرنا اس کا عجر کیا ہے ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ذکر کر دوں ایک صحابی ہیں جو نماز پڑھنے جاتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پیچھے با جماعت نماز تو وہ جماعت میں شریک ہونے کے لئے گئے لیکن ان کو پیاس لگی اور مسجد کے دروازے پر انہوں نے پانی پیا پانی پیتے ہوئے جب آگے بڑھے تو جماعت ختم ہو چکی تھی وہ پریشان ہوتے ہیں پریشانی کی حالت میں ہوتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام وہیں آ جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ کیوں پریشان ہو تو وہ کہتے ہیں کہ آج آپ کے پیچھے میں جماعت نہیں حاصل کر سکا اور اس ثواب سے میں محروم رہا ہوں تو وہاں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ ایک ایسا عمل کر چکے ہو کہ ہماری جو جماعت تھی اور میں جعفر صادق جو نماز پڑھا چکا ہوں میری یہ نماز اور یہ جماعت سارا ثواب میں آپ کو ہدیہ کرنے کے لئے تیار ہوں آپ مجھے وہ پانی پینے کا ثواب ہدیہ کر دو تو وہ شخص حیران ہوتا ہے صحابی حیران ہوتا ہے مولا میں نے تو فقط پانی پیا تھا اور آپ اتنا بڑا عجر اپنی نماز اور باجماعت نماز مجھے عطا کر رہے ہیں تو مولا کہتے ہیں کہ آپ نے میری جد پر سلام بیجا ہے پانی پیتے ہوئے جو سلام بیجا ہے اس کا تُنہیں اتنا عجر کمایا ہے اور اہل بیت علیہ السلام کو خوش کیا ہے کہ میں تمہیں یہ نماز اور اس جماعت کا ثواب دینے کے لئے تیار ہوں اسی طرح کافی واقعات ہیں اہل بیت علیہ السلام کے جنہوں نے مولا حسین علیہ السلام پر سلام بھیجنے کی بہت زیادہ فضیلت بتائی ہے تو جب بھی سبیل امام حسین پیئے جو مومنین سبیل لگا رہے ہیں انہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں ایک ایک گلاس کے بدلے کتنا ثواب کمارا ہوں اور جو مومنین سبیل پیتے ہیں انہیں بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں کس کی سبیل پی رہا ہوں اور یہ تھنڈی میٹھی سبیل اور یہ جو تھنڈی سبیلیں ہیں یا مختلف میٹھی سبیلیں ہیں یا دودھ کی سبیلیں ہیں جو جو بھی سبیل ہیں یا عام آپ سادہ پانی بھی پی رہے ہیں تو مولا پر سلام بھیجئے اور ان کے قاتلوں پر لانت بھیجئے اس کا بہت زیادہ عجر ہے کم سے کم یہ ہے کہ آپ عجر یہ ہے کہ آپ کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے سبیلوں کا بھی احترام کرنا چاہیے شاعر حسینیہ کا بھی احترام کرنا چاہیے اور یہ سبیلیں اور یہ شاعر حسینیہ یہ زندہ کرتے ہیں ازاداری کو اور اس ازاداری کا جو مقصد ہے اور یہ ازاداری زندہ کرتی ہے مقصد کربلا کو تو ہمیں مقصد کربلا ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ہر چیز میں جب حسینیت اور مقصد کربلا سامنے آئے گا تو ہر حسینی کا کردار بھی اچھا ہوگا اور ہر یزیدی پر اس کردار کی وجہ سے ہر یزیدی پر لانت برستی رہے گی ومنین سے ملتمس و ہمیں دعاوں میں یاد رکھا کریں والحمدللہ رب العالمين